اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم روست بہت ہی ڈیلیشیس چکن سٹیم روست آج ہمارا تیار ہوگا اور جیسا کہ اس میں آئل بہت کم ہوتا ہے اور یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے جو ڈائٹ پر ہیں اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے میں زیادہ کونٹیٹی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو میں تین چکن لے رہی ہوں جس کے میں نے چار پیسیز کر لیے ہیں تقریباً بارہ لارش پیسیز میں یہاں پہ لوں گی اور اس کو اس طرح کر کے کٹس لگا لیں گے اب ہم اس میں تری ٹیبل سپون جنجر اینڈ گارلک پیسٹ یعنی ادھرک اور لہسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اگر ایک چکن آپ لے رہی ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون آئٹ کریں دہی ہم اس میں ڈالیں گے چھے ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے آپ اس میں ٹیبل سپون دہی ایڈ کریں گے لیمن جوز ہم اس میں ایڈ کریں گے سکس ٹیبل سپون یہ بھی ایک چکن کے حساب سے آپ ٹیبل سپون ایڈ کریں گے آئل ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سکس ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے ٹیبل سپون آئل ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے نمک آپ حضب زائقہ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ تین چکن لے رہی ہوں اس لئے میں اس میں 3 ٹیبل سپون نمک آڈ کروں گی کٹی ہوئی لال مرچ ہم اس میں آڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے ایک چکن کے حساب سے آپ 1 ٹیبل سپون اس میں آڈ کریں گے سرخ مرچ کا پاوڈر میں اس میں 1 ٹیبل سپون آڈ کریں ہوں یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتی ہیں یہ بھونہ ہوا اور کٹا ہوا دھنیا ہے جو سابت دھنیا ہے وہ ہم بھون کر اور کوٹ کر اس میں شامل کریں گے 3 ٹیبل سپون بھونہ ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 and a half ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے half ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے جائفل اور جاویتری کا پاؤڈر ہے یہ ہم 1 ٹی سپون ایڈ کر رہے ہیں ایک چکن کے حساب سے آپ 1 by 4 ٹی سپون یوز کریں گے کالی مرز کا پاؤڈر ہے یہ 3 ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ فوڈ کلر ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے ایڈ کرنا چاہتی ہے تو اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا یہ ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹومیٹو کیچپ یہ اس میں بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ میری اپنی ریسیپی ہے جو کہ میں خود ایسا بناتی ہوں تو اس میں میں ٹومیٹو کیچپ تھری ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایک چکن لے رہی ہیں تو آپ اس میں ون ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کریں گی نارمل جو ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہے چلی کیچپ جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے چکن کے اوپر مسالہ لگا لینے کے بعد ہم نے اسے پانسے چھے گھنٹے یا پھر اوور نائٹ کے لیے میرنیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کو اوبالانے تک ہم پکائیں گے اوبالا چکا ہے اب ہم اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے میرا جو سٹینڈ ہے وہ اس کے وہ چھوٹا ہے تو اس لیے میں بیچ میں تھوڑا سا تھوڑی سے ایک کٹوری رکھ کر اس کے اوپر میں نے جالی رکھی ہے اور اس کے اوپر اب ہم فائل رکھیں گے فائل کو ہم چھوڑی کی مدد سے یا پھر کانٹے کی مدد سے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے سراخ بنا لیں گے بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے ہی بنانے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر چکن رکھیں گے فائل کی بیچ میں ہم نے چکن رکھ لینا ہے جو باقی کا مسالہ بچ گیا وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے فائل کو ہم کور کریں گے پورا کا پورا فائل اس میں بند نہیں ہو رہا اس طرح تو میں اس کے اوپر ایک اور فائل کا پیس رکھوں گی اس طرح ایک اور فائل کا پیس میں نے لیا اور اس کے اوپر رکھا اچھے سے اس کو میں نے کور کر لیا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اس کیپ نہ ہو اس طرح کر کے سارا میں نے کور کر لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے تقریباً تیس منٹ میں ہی یہ ہو جاتا ہے تیس منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر کوک کریں گے آپ اسے بیچ میں پندرہ منٹ بعد چیک کر سکتی ہیں پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ چیک کر لیں اگر یہ کوک ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تو آپ اسے مزید دس منٹ کے لیے کوک کر سکتی ہیں یہ تقریباً تیس منٹ میں میرا چکن سٹیم روز تیار ہے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی دیلیشیس چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہے جب آپ اسے اوپن کریں تو بہت زیادہ دھیان سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے لیمن ویجز کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ اور آپ اسے رائتہ یا پھر چٹنے کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بہت ہی زبردست چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہوگا امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ